ہیلو ایمریون کئی بار بی بی اچانک سے بہت زیادہ رونے لگتا ہے اور ہمیں سمجھنا ہی آتا ہے کہ ہم کیا کریں کیونکہ بی بی پتا بھی نہیں پاتا ہے کہ اسے کیا ہو رہا ہے تب سب سے پہلے تو بی بی کو چیک کرنا چاہیے کہ اسے کیا پروبلم ہے آپ بی بی کو دھیان سے دیکھئے اگر بی بی روتے سمیں بار بار کان کو ہاتھ لگاتا ہے تو بی بی کے کان میں دھرد ہو رہا ہے اور اگر بی بی کان کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے تو بی بی کی پیٹ کو ہلکا سا دبا کر دیکھئے اگر بی بی پیٹ پر ہاتھ لگانے سے رو رہا ہے تو بی بی کی پیٹ میں دھرد ہو رہا ہے جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بی بی کی پیٹ میں دھرد ہے تو سب سے پہلے تو بی بی کو ٹکار دلا کر دیکھنی چاہیے اس کے لئے آپ کو بی بی کو اپنے کندے سے لگا کر ہلکا سا تب تپانا چاہیے اگر دودھ کی وجہ سے بیبی کے پیٹ میں درد ہے تو ڈکار آنے کے بعد بیبی کو آرام آ جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو بیبی کو گیس کی پروبلم ہو گئی ہے تو اس کے لیے کچھ آسان سے اپائی ہے جنہیں آزما کر آپ بیبی کو گیس سے راہ دلا سکتی ہیں سب سے پہلے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بیبی کی گیس پینہ دوائی کے ہی نکل جائے بیبی کو سیدھا لیٹ آ دیجئے اور بیبی کے گھٹوں کو موڈ کر انہیں ایسے موگ کرائیے جیسے سائیکل چلاتے ہیں کچھ دیر کے لیے ایسا کیجئے بیبی کی گیس نکل جائے گی نمبر دو بیبی کو الٹا پیٹ کے بل لیٹا دیجئے ایک سے دو منٹ کے لیے اسے لیٹا دیجئے بیبی کی گیس پاس ہو جائے گی بیبی کو زیادہ دیر تک پیٹ کے بل نہیں لیٹانا چاہیے یہ بیبی کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے آپ بس ایک سے دو منٹ کے لیے ہی لیٹا سکتے ہیں نمبر تری آپ بیبی کو سیدھا پیٹ کے بل لیٹا دیجئے اور تھیرے تھیرے سے پیٹ کو سہلائیے اس سے بیبی کو کافی آرام ملتا ہے اور بیبی کی گیس پاس ہو جاتی ہے نمبر فور اگر اوپر کے دیے گئے تینوں ٹرک سے بیبی کی گیس نہیں نکلتی ہے تو آپ ہینک کا گھاڑا سا پیسٹ بنا کر بیبی کی نابی اور نابی کی چاروں اور فیلا دیجئے کچھ دیر میں ہی بیبی کی گیس پاس ہو جائے گی پر فائف آپ بیبی کو گرائپ پارڈر بھی دے سکتے ہیں گرائپ پارڈر دینے سے بھی بیبی کی گیس نکل جاتی ہے نمبر سکس اگر بیبی سیون منٹ سے بڑا ہے تو آپ اچوائن کو پانی میں بول کر کے اس سے تھنڈا کر کے بیبی کو ایک سے دو چمج دے سکتے ہیں اس سے بھی بیبی کی گیس پاس ہو جاتی ہے نمبر سیون اگر بیبی سیون منٹ سے بڑا ہے تو آپ زیرے کو پانی میں بول کر کے اسے ٹھنڈا کر کے بیبی کو دو سے تین چمچ دے سکتے ہیں اس سے بھی بیبی کی گیس پاس ہو جاتی ہے یہ تو تھے بیبی کی گیس پاس کرنے کے اپائے اب جانتے ہیں کہ بیبی کی گیس بننی کی پرابلم کیا کیا ہو سکتی ہے تو کئی بار بیبی کی گیس بننی کی پرابلم دودھ کی بوٹل بھی ہوتی ہے کیونکہ کبھی کبھی اس کا چھید بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے جس سے بیبی زیادہ دودھ پی لیتا ہے مدر کو بھی اپنے کھانے کا خاص خیال رکھنا چاہیے جو مدر کھاتی ہے وہی اس کے بیبی کا بھی کھانا ہوتا ہے زیادہ سپائیسی اور طلابونہ کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے گیس کی پرابلم آپ کو بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے بیبی کو بھی ہو سکتی ہے آئی ہوب یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ بھول رہے گی ویڈیو چلے لگی تو بھئیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ٹائم ٹیل دین بائی بائی